بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا نیا چپٹر شروع ہونے والا ہے اس کا نام ہے کیمیکل ری ایکٹیوٹی آج کے پہلا ٹاپک شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو کیمیکل ری ایکٹیوٹی دیکھیں کیمیکل ری ایکٹیوٹی آپ کے پاس یہ ہے یہ it is the ability of a substance to undergo chemical change یعنی یہ ایک substance کی صلاحیت ہے کہ وہ آیا کہ وہ chemical change کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو اگر وہ chemical reaction کر سکتا ہے chemical change اس کے اندر آ سکتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس کی ری ایکٹیوٹی زیادہ ہے اگر وہ بلکل جو ہے reaction کرنا چاہتا ہی نہیں ہے اور اس کا جو ہے chemical change کے طرف رجحان کم ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ چیز آگ پاس less chemical reactive تو اس کے definition آگ کے پاس کیا ہوگی it is the ability یعنی صلاحیت ہے substance to undergo یعنی اس میں جو رونما ہو یا اس میں جو میں نظر آئے to undergo chemical change کہ اس میں جو ہے کیمیائی طور پر جو ہے کیا تبدیلی آئے یہ جو ہے chemical reactivity کی جو ہے یہاں کے پاس definition جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پچھلے جو ہے lectures کے اندر جو ہے شروع کے جو ہے جو ہے جمال chapter سے اس کے اندر ہم نے جو ہے بہخوبی طریقے سے ہم نے پڑھ لیا کہ جیسی جو ہے chemical reaction ہوتا ہے molecules اور atoms جو ہوتی ہیں دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ایک دوسرے کے لئے جو ہے لینک ہو کے bond بناتے ہیں اور جیسی bond بنتا ہے تو آپ کا نیا compound بنتا ہے تو اس کا جو ہے آپ کی کیسے بنے گا flow diagram کہ ان chemical reaction دیکھیں molecules یا atoms یہ کیا ہوتا ہے یہ come close یہ اس سے قریب آتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے یہ جو ہے chemical bond بناتے ہیں اور جیسی chemical bond بنا دیا پھر یہ جو ہے new compound کی جو ہے formation ہوتی ہے یعنی وہ پھر جو اپنی ان کی ایک حیثیت ہوتی ہے جو ان کا ایک شکل ہوتی اسے کھو دیتے ہیں اور ایک نئی شکل جو اختیار کر لیتی ہیں new compound is formed یہ دیکھیں یہ اس کے آپ سمجھ دیں کہ اسم کے stages ہیں کہ یہ molecules item پہلے come close ہوتے ہیں chemical bond بنتا ہے اور یہ تیسے stage پہ کیا ہے آپ کا نیا جو compound بن جاتا ہے ہمارے جو ارد گرد ہے ہمارے جو محول میں ہم اپنے جو آس پاس دیکھتے ہیں ہر چیز کے اندر جو ہے chemical chain جو ہے آپ کا involve ہے جیسے ہمارے cooking کی اندر کہ ہم جو سبزی لاتے ہیں پھر جو ہے وہ سبزی کچھی ہوتی ہے جیسے اس کو heat ملتی ہے ہم پکاتے ہیں ایک نیا compound جو ہے کھانے کے صورت میں ہمارے سامنے وہ آ جاتا ہے اسی طرح ہم جو food کو digest کرتے ہیں in our body ہمارے جو کپڑے ہیں medicines ہیں burning of gasoline in our vehicles ہیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جو ہے chemical reactions کو show کرتی ہیں تو اس chapter میں ہم لوگوں نے اسی کی reactivities کے بارے پڑھنا ہے یعنی دیکھیں آپ کا جو ہے cooking food ہو گیا digestion of food ہو گیا اسی طرح آپ کی جو clothings ہیں کپڑے جو بنانے کی فیکٹرییاں ہیں medicines ہیں medicines ہیں etc بہت سا چیزیں ہیں ان سب کے اندر جو ایک چیز ہوتی ہے سب سے رونما وہ ہوتی ہے جو chemical reaction اور chemical reaction جو ہے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ چیز آیا کہ کتنی reactive ہے یا نہیں یہ آپ کا point ہوگی جو اس کا سب سے جو اہم point ہے جس کو ابھی miscus کرنے والے ہیں دوسرا point جو reactivity of substance ہے یہ اصل میں ہمیں یہ بتاتا ہے اس substance کی tendency صلاحیت کہ وہ electrons کو donate کر سکتا ہے accept کر سکتا ہے یا share کر سکتا ہے اور یہ اس کی behavior کو شو کرتی ہے کہ وہ چیز آپ کا کتنا electro positive ہے یا electro negative character یعنی chemical جو reactivity substance کی یہ دیکھیں یہ نمبر آن آپ کو کیا شو کرتی ہے shows donating نمبر دو accepting نمبر تین یا sharing of electrons کہ دیکھیں یہ electrons کے اندر جو sharing ہوگی جو acceptance ہوگی donation ہوگی وہ ہی جو ہے آپ کا chemical reaction کی وجہ بنتی ہے کہ کئی پر electron کم ہو رہے ہوں گے کسی substance کے کئی پر جو ہے جس کے پاس کم تھے وہ لے رہا ہوگا جس نے جو ہے اپنے electrons کو release کر دیئے تو یہ سب چیزیں جو ہم لوگ پڑھیں گے تو یہ جب تمام چیزیں ہیں یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ آپ کو دو چیزیں آپ کو یہ چیز بتائے گی کہ آپ کا element ہے وہ کتنا elektro positive ہے اور یا elektro negative ہے کس چیز کی elements کی elektro positive یا elektro negative behavior کو بتائیں اسی طرح ایک بات قابل غور ہے جیسے جیسے مثال کے طور پر جو چیز جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا زیادہ reactive ہوگا مثال کے طور پر اگر ایک چیز آپ کی بہت زیادہ جو ہے elektro positive ہے positivity is high یا اور electronegativity is high اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی جو reactivity ہے وہ بھی high ہوگی is also high یہ دیکھیں یہ elektro positive غلص بار 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 آر alternative غلص بار بار آر ان شاہ دام جو جو جیس کو پڑھیں گے ڈیٹیل کے اندر چوتھا جو chemical reactivity کا جو ہے ایک واجہ ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو پہلے چپٹروں کے اندر بتا دیا تھا کہ ہر substance کی صلاحیت ہوتی ہے کہ اس نے react کر کے lowest energy state کو gain کرنا ہوتا کیوں کیوں کیونکہ اسے زیادی بات ہے اس environment کے اندر exist بھی کرنا ہوتا ہے اور exist تب ہی کر سکے گا جب اس کی energy less ہوگی یعنی substance react to gain lowest energy state یعنی یہ existence کے لئے لازمی ہے کہ زیادی بات ہے جتنا اس کی energy کم ہوگی وہ اتنا جو ہے پھر گرانی گند وہ exist کر سکتا ہے اور چوتھا میں نے آپ یہ بتایا تھا پانچ آپ کو میں نے پیشے لیکچر بتایا تھا جم پڑ رہے تھے کہ substance react to gain electronic configuration of nearest جو اس کے قریب ترین ہوتی ہے noble gases جو آپ کا آخر group ہے جو 18 group ہے آپ جس میں ہیلیم نیون زیون گیسز ہوتی ہیں یہ سب جدہ inert gases ہیں آپ کی noble gases ہیں کہ ان کے اندر reactivity کچھ بھی نہیں انہوں نے یہ چیز کو gain کرنا ہو تو اس طریقے سے پھر ایک اور چیز آتی ہے آپ کی زیاری بات ہے کہ آپ کی chemical reactivity جو ہوگی وہ تیز ہوگا تو ہم کہیں گے کہ وہ چیز بہت زیادہ reactive ہے اگر chemical reaction آپ moderate ہوگا تو ہم کہیں کہ chemical reactivity جو ہے اس reaction کی moderate ہے اس substance کی moderate ہے اگر chemical reaction substance کا slow ہے تو کہیں chemical reactivity بھی slow ہے یعنی جو chemical reactions ہوں گے جو کی وجہ ہوتی chemical chemical reactivity کی اس کی تین categories ہے three categories نمبر one آپ کہو slow reactions جو slow reactions جو آپ کے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں جی organic reactions اور دوسرا جو آپ کے پاس moderate reactions ہوں گے وہ آپ کے پاس ہوں گے جی moderate reactions جو ہیں آپ کے ہوں گے آر سوری آپ کے جو slow reactions ہوں گے وہ ہوں گے rusting of iron یہ میں آپ کے ریٹ کر لکھ دوں تاکہ آپ کے لئے کل کو سمجھ دانا آسان ہو جی دیکھیں slow reaction آپ ہو گا rusting of iron یہ آپ کے پاس organic reactions ہوں گے جو moderate ہوتا ہے اور تیسی جو سے قسم ہوں گی وہ ہوگی فاس جو آپ کی ionic reactions ہوتے ہیں وہ آپ کی ہوں گے جی ionic reactions جس میں آپ کا ionic bond bond بنتا ہے اسے salt کی آپ کی formations وغیرہ ہیں یہ جو ہیں فاس ٹیک پلیس ہوتا ہے تو یہ میرے موطم اطالب علم اکرام یہ تھا chemical reactivity کا introduction کہ chemical reactivity کیا ہوتی ہے اور ہم اپنے روز مرہ کے اندر کیسے مشاہدہ کرتے ہیں chemical reactivity اصل میں بتا رہی ہیں اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ شیئرنگ سے ہوتا ہے سیپٹنس سے ہوتا ہے یا ڈونیشن سے ہوتا ہے الیکٹرو positive کیا چیز ہوتی ہے ایکٹر کیا چیز ہوتا ہے ایک چیز ہم نے اے بھی سیکھ لی کہ اگر الیکٹرو positive زیادہ ہے یا الیکٹرو negative جو element گین کر لیں اور ان کی electronic configuration noble gas بن جائے تو میرے بہت طالب علم کرام یہ تھا ہمارا آج کا lecture